بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ستائیس اکتوبر کے حوالے سے ایک تقریب ہے اور ہم پاکستان کانسلیٹ میں یہاں پہنچ گئے ہیں اور نصیر بیگ صاحب یہاں پر موجود ہیں بیگ صاحب تشیب لائیے ہم اندر کا حوال بھی آپ کو بتائیں گے بیگ صاحب کس حوالے سے تقریب ہے جی ہے جی آج یہ کشمیر کے حوالے سے جی جو میں سیاہ منایا جا رہا ہے اس پر سب کو بتا ہے کہ بھارت نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج ستتر سال ہو گئے ہیں جس میں ہماری بین الاقوامی جو جس طرح یونائٹیڈ نیشنز کے ادارے ہیں وہ سب اس میں ناکام ہو چونکہ اب وقت ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ باہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور کشمیر کی ازادی کو باہ تکمیل تک پہنچایا جائے ہم اس میں داخل ہونے لگے ہیں پاکستان کانسلیٹ میں اور سٹاف ماشاءاللہ چشم براہ ہے اپنے پاکستانی مہمانوں کے لئے پاکستان اور یونین جیک انگلستان کے جنڈے سلام براہ جیک مزیم اگلستان مزیم موسیقی 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 کشمیر بلیک ڈے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور اس کے بعد ایک ڈاکومنٹر دکھائی گئی جس میں کشمیر پر بھارتی مظالم کو جاگر کیا گیا اور کشمیریوں کی پاکستان سے محبت بھی دکھائی گئی ہے موسیقی 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 بھی کانسلر نظر نہیں آیا پاکستان کے درجنوں کانسلر ہیں یہاں پر بیٹ فوٹ شہر میں اس کے علاوہ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت جو آج کل کے ناراض ہے اور ہم سے بھی ناراض رہتے ہیں لہٰذا میں ان کا نام تو نہیں لے رہا ہے یہاں پر تاہم وہ بھی یہاں پر موجود نہیں تھے ملی فاروق صاحب فوٹو لے رہے ہیں یہ ہمارے مورانا صاحب پیویس پارٹی سے ان کا تعلق ہے علماء وین کے صدر ہیں مورانا اور اس کے ساتھ ہماری یہ جو سفید جاڑی والے ہیں بہت ہی معروف شخصیت ہیں فلموں میں ڈراموں میں کام کیا انہوں نے سلطان بھئی کراچی والا اور ان کے ساتھ نصیم راٹور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے شہر کے سب سے پہلے ایشیای مسلمان لارڈ میر جناب عمد عجیب صاحب اور ان کے ساتھ کانسل جنرل صاحب تشریف فرما ہے قواتین کی نمائندگی موجود ہے ہاں خاتون کانسلر میں جی نظر آئی ہیں لیور پارٹی سے ان کا تعلق ہے سلیں جی شکر ہے کہ کانسلر بھی کوئی نظر آئے ہمیں ہو سکتا ہے مردوں میں کوئی کانسلر بات میں آگیا ہوں سابق کانسلر تو یہاں پر موجود تھے لارڈ میر صاحب عجیب صاحب یہ ان کی پاکستان سے محبت ہے ہر تقریب میں وہ پاکستان کے شریک ہوتے ہیں دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں سامنے یہ عجیب صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جتوئی صاحب ہیں ان کے ساتھ بابا صدیق ہیں جن کے والد آرمی میں تھے راجہ نجابت حسین صاحب ستارہ پاکستان وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں سرفراز صاحب سپیچ دے رہے ہیں خطابات سنا رہے ہیں جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی خطاب کر رہے ہیں بہت سارے آرمی کے میڈلز ہیں یہ دراصل ان کے والد صاحب کے میڈل ہیں جو کہ بریٹش آرمی میں تھے بریٹش انڈیا آرمی میں تھے اور انہیں دوسری جنگ عظیم میں جو ہے انہوں نے جنگ لڑی تھی کارنامہ سر انجام دیئے تھے تو ان کے یہ میڈلز ہیں اور یہ باقیدہ پرمیشن لے کے بابا لگاتے ہیں اور بڑے فخر سے لگاتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ وہ سوسائیٹی کا پورا حصہ ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور یہی وہ قربانیاں ہیں جب ہمیں کہایاتا ہے کہ آپ بریٹش نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں اس سرزمین کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے لہٰذا یہاں پر ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں یہ بابا جی اپنا خطاب کر رہے ہیں ان کا نام ہے محمد صدیق لیڈز کے رہائشی ہیں انشاءاللہ کسی دن کا بھی تفصیل انٹرویو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے جناب یہ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں راجہ نجابت حسین صاحب ستارہ پاکستان انہیں ملا ہے ان کی کشمیر کے لیے بے پناہ خدمات ہیں بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں بہترین مقرر ہیں انتھک محنت کرتے ہیں کشمیر کا حوالے سے انہوں نے دن رات محنت کی ہے انہوں نے ممران پارلمٹ تک جو ہے اپنی بات پہچائی ہے اور اس کے علاوہ ہر فورم پر انہیں بات پہچائی ہے میری تجویز تھی میں ان کے ساتھ جنگ اخبار اور جیو کے لیے کبرش کرتا رہا میری تجاویز تھی کہ کوئی ایسا لٹریچر اگر ہمارے پاس ہوتا حکومت پاکستان فرہم کرتی جس میں تفصیل ہوتی کتنے ہزاروں لوگ لا پتہ ہیں اب تک کتنی بچیوں کی اسمتیں پامال کی گئیں کشمیر میں انڈین فورسس کے آتھ ہوں اور کتنے لاکھ لوگ ایک لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے جتنوں کے نام مل سکتے ہیں یا تصاویر مل سکتے ہیں ایک کتاب چاہ ہوتا اور ہم وہ ممران پارلیمنٹ کو دیتے تو یہاں کے ممران میں ظاہر انسانیت ہے ہمدردی ہے اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا چھوڑا ہوا ہے اس لیے یہاں پر کشمیر کے جو ہے وہ حالات آج تک خراب ہیں اور بھارت جو ہے وہاں پر ظلم و ستم ڈھارا آئے اور اب تو اس نے باقاعدہ اپنا حصہ بنا لیا ہے جس طرح مقبودہ کشمیر میں سید علی گلانی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے مسلسل جو ہے وہ کوشش کی اگرچہ وہ جماعت سلامی کے رہنمات تھے لیکن تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے ان کا احترام ہر جگہ موجود تھا تو یہاں پر بھی راجہ نجابت صاحب جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آج یہ میرا نیا آئی فون سکسٹین پرو میکس آیا تھا مجھے اس کے فیچر کا پتہ نہیں تھا شاید وہ اس کے مائک پہ میری اونگلی آگئی تو محترم راجہ نجابت حسین صاحب کی جو تقریر خطاب ہے خوبصورت خطاب تھا وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا بھارال یہاں پر انہوں نے حکومت باکستان کا شکریہ دا کیا کہ وہ جس سلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ کشمیریوں کی جو ہے وہ لی آواز اٹھا رہے ہیں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں دنیا میں یو این او میں اور اوائی سی میں ہر جگہ پہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں راجہ صاحب سے تفصیلی انٹروی لے کے علیہ دس ہے وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ زائد خان جتوئی کونسل جنرل آف باکستان بریڈ فورڈ میں اس وقت سٹیج پر موجود ہیں ان کی وائس بھی جو ہے ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ یہی کہ جو نیا میرا فون آیا ہے کل آئی فون سکسٹین پرو میکس اس میں بہت ہی سنسٹیو ہے یہ وائس ریکارڈنگ کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلینس کے حوالے سے تو اگر تھوڑا سا بھی مائک کے اوپر آپ کا ہاتھ آ جائے تو آواز جو ہے وہ اس میں شور آنا شروع ہی آتا ہے تو جو لوگ جن کے پاس نیا آئی فون آیا ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے احتیاط کریں یہ مجھے تجربہ آج ہی ہو گیا ہے آج پہلا دن تھا اس کے ریکارڈنگ کا بہرحال کونسل جنرل صاحب نے بہت اچھا خداف کیا اور انہوں نے حکومت برطانیہ پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے یہ مسئلہ چھوڑا ہوا ہے ان کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے اور دوگرہوں کے حوالے جو ہے انہوں نے اس لی کیا تھا کہ انگریز شاید خود اتنے ظالم نہیں ہیں اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے چونکہ دوگرہ جو ہے وہ کشمیریوں سے ان کے نفرت بہت زیادہ تھی لہٰذا بدترین مظالم کشمیریوں پر ڈھانے کے لیے انہوں نے دوگرہ کے حوالے کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے احمد فراز کی وہت خوبصورت نظم پڑی اور اس عظم کا ادا کیا کہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے ایک پاکستانی میں جب تک زندہ ہے اس وقت تک جو ہے وہ کشمیر کو ہم کبھی بھی انڈیا کے بالدستی اور قبضہ قبول نہیں کریں گے اور ہمارا عظم تابندہ ہے ایک دن انشاءاللہ ہم کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے انشاءاللہ یہ پیچھے میرے چھوٹے بھائی میرے عزیز حافظ عدی مشتاق نظر آ رہے ہیں نوجوان صحافی ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور صحافت کی دنیا میں نوجوان اور بھردوہ ستارہ ہیں یہ ان کی کابشیں ہیں میں تمام پاکستانی صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس میں عدی مشتاق صاحب ہیں آج جو موجود تھے عدریس بھائی موجود تھے زہد نور بھائی آ موجود تھے اس کے علاوہ ملک صاحب ہمارے ملک محمد فاروق راجہ شہزاد صاحب یہ اپنی جو ہے وہ دن بھر کی جو مصرفیات ہوتی ہیں اپنا کام ہوتا ہے تنویر موجود تھا یہاں پر یہ سب اپنا کام وقت نکال کے اپنے کام سے چھٹی کر کے اپنے وقت کے گروبانی دے کے یہاں پر آتے ہیں پاکستان کے لیے کوریج کرتے ہیں یقین کریں انہیں اس کا کوئی بھی جو ہے وہ بینفٹ نہیں ہوتا یہ صرف اپنے ملک کی اپنے قوم کی محبت انہیں یہاں لے کر آتی ہے یہ دیکھیں سارے صحافی کھڑے ہیں ملک صاحب کمیوٹی کے یہاں خدمت کرتے ہیں جتنی یہ خدمت کرتے ہیں اتنا ان کا صلاح نہیں ملتا انہیں جو کچھ کمیوٹی رینما سب تو نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا انہیں انام ملتا ہے یا کیا انہیں وظیفہ یا پلوڈ ملتے ہیں پلوڈ پلوڈ ملتے ہیں بے شک ملتے ہیں لیکن وہ اوپر والوں کو ملتے ہیں نیچے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا ان کا سمر جو ہے وہ اوپر والے کھاتے ہیں بعض اوقات تو ہماری ریپورٹیں ہیں اپنے نام سے چلائی جاتی ہیں ہم سے کہایا تھا کہ یہ ریپورٹ بنا دو جب ہم ریپورٹ بنا کر بھیجتے ہیں تو اوپر والے اپنے نام سے چلا لیتے ہیں بہرحال جنسان کا جو ہونر ہے وہ چھپ نہیں سکتا دب نہیں سکتا جالی چیز جالی ہوتی ہے اور حسلی حسلی ہوتی ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاخص کے پھولوں سے السلام علیکم بیٹے السلام علیکم ماشاء اللہ پنجابی اچھنی ہے اچھا جی ایہ دسو بڑا سنو یونیفارم پایا ہے ایہ آرمی دو یونیفارم ہے ایہ کیوں بھائیات سمجھے ایہ چھوٹا سا پیارا سا خوبصورت کشمیری پاکستانی بچہ بڑے محبت کے ساتھ یہ آرمی کا یونیفارم پہن کے سر پہ کیپ لگائے پاکستان کا جنڈا لگائے یہ ہمارے بچوں کی پاکستان سے والے آنا محبت ہے اور میں سلام کرتا ہوں ان کے والدین کو اور ان کے بزرگ بابا صدیق کو جنہوں نے انہیں پاکستان سے محبت کرنا سکھائی ہے یقینا جو ہے زندہ قوم ہے اپنا بازی کبھی نہیں بولا کرتی ہم کی شہداد بھائی کے ساتھ اپنے صافی دوستوں کے ساتھ سیلفی لے لیں ہم پیچھے زائد نور نظر آ رہے ہیں عدریس بھائی آگے موف ہو گئے ہیں تو اب تک کے لیتنا ہی انشاءاللہ کل کسی اور پروغام کے ساتھ آپ کو ملیں گے ہمارا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اوصلہ بزائی کیجئے تاکہ ہم آپ کو شہر کی اور برطانیہ کی خبریں پچھاتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ